ہیلو دوستو ویلکم ٹو لیٹس کریکٹ اور بھائی جیسا آپ کو پتا ہے کہ چائن اور انڈیا کے بیچ بورڈر ڈسپیوٹ چل رہا ہے تو یہاں پر جو ہم جاننے والے ہیں وہ جاننے والے ہیں پینگونگ لیک کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے بارے میں سب کچھ جانیں گے کیونکہ دکت یہ ہو رہی ہے کہ جیسے یہ آپ کی پینگونگ سو لیک ہے تو یہ اس کا نوردن بینک ہے اور یہ سدن بینک ہے ابھی تک دکت صرف نوردن بینک پر تھی لیکن ابھی انتیس اور تیس اگرست میں جو چین سینک ہیں وہ سدن پوائنٹ پر بھی پہنچ گئے جنہیں انڈیا جو آرمی ہے انہوں نے باپس دھکیل دیا تو تھوڑا دیکھتے ہیں پینگونگ سو لیک کے بارے میں نورد اور ساؤتھ بورڈر اور اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں ٹھیک ہے کیا لوکیشن ہے کس طریقے سے ورک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے تھوڑا جانیے تو ایسٹرن لدھاک یہ رہی میں پڑتی ہے جیسے یہ انڈیا کا میپ ہے تو یہاں پر یہ ایسٹرن لدھاک میں پینگونگ سو لیک اس طریقے سے بورڈر پر ہے ٹھیک ہے چار منت ہو گئے ہیں یہاں پر آپ کو پتا ہے لوک ڈاؤن کے دوران یہ سب سروع ہوا تو ابھی تک جو مدہ تھا وہ نورتھ بینک کی طرف تھا ابھی دیکھیں گے نورتھ بینک کہاں ہیں اور ساؤتھ بینک کہاں ہیں تو اب جو مدہ ہے وہ ساؤتھ بینک کی طرف بھی چھڑی گیا دیکھیں اب پینگونگ سو لیک کے بارے میں تھوڑا UPSC پرسپیکٹیب سے تین چار پوائنٹ یاد رکھئے گا پینگونگ سو جو لیک ہے وہ ایک ایڈھورک لیک ہے اب آپ کو اگر لینڈ لوگ نہ کر کے یہ آ گیا ورڈ تو آپ ہو جائیں کنفیوج لیکن اگر لینڈ لوگ ڈاتا تو آپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ایڈھورک لیک ہے تو کچھ ہے انڈیا کے لدھاک ریزن میں ہیں اور کچھ طبت میں ہیں تو جو یہ نام ہے پینگونگ سو یہ جو برڈ پینگونگ ہے اس کا نام جو لدھاک نام ہے یہ والا اور یہ جو سو ہے یہ طبتی نام ہے پینگونگ کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹینسیف کونکیوٹی آپ کو پتا ہے کہ یہ اس طریقے سے جاتی ہے پھر اس طریقے سے آتی ہے دو ورڈ سو جو ہے اس کا مطلب ہے لیک تو ہم نے جو ایک کمائن برڈ رکھا ہے کچھ طبت کا ورڈ اور کچھ لدھاک کا ورڈ ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑ سی لوکیشن دیکھیں آپ دیکھیں یہ آپ کا چائنہ ہے اور یہ اکسائی چین والا علاقہ جو کی چائنہ نے ہم سے ہڑپا ہوا ہے اور یہ آپ کا ادھر پاکستان رہ گیا اس سے ابھی ہمیں کچھ مطلب نہیں اس ٹائم ٹھیک ہے مدہ یہ ہے یہ دیکھیں پینگونگ سو لیک اس دیس ٹھیک ہے یہ پینگونگ سو لیک ہے یہ والی اور یہ کچھ طبت میں جاتی ہے اور کچھ انڈیا کی طرف ہے ٹھیک ہے آپ کو دیکھ رہے ہوگی بورڈر پر ہے اور بورڈر پر تو ہے یہ ہے لیکن یہ جو line of actual control ہے یہ والی یہ بھی اس کو کٹ رہی ہے اور کچھ حصہ جو انڈیا میں ہونا چاہیئے تھا وہ لیک کا حصہ ادھر جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ میپ ہے یہ دیکھیں یہ 4270 کلومیٹر کی جو میٹر ہے اس کی اچھائی پر ہے ایک ایلیویشن ہے 135 کلومیٹر تک لونگ یہ ہے اور اس کی جو چوڑائی میکسیمم ہے وہ 6 کلومیٹر تک ہے اور یہ جو شیپ ہے یہ بومرینگ کی طرح شیپ ہے اس کی وہ ہوتا ہے نا جس کو فیکٹ ہے اور وہ باپس لوٹ آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا ہے its total area is over 600 سکوائر کلومیٹر میں فیلی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا دیکھیں یہ ہے اس کا نورتھ بینک یہ پوری کی پوری لیک ہے اور یہ ہے اس کا ساؤتھ بینک ٹھیک ہے اب جو 30 اور 29 اگست کو جو انسیڈنٹ ہوئے وہ اس ایریے میں ہوئے ساؤتھ بینک والے میں اب تک جو ہوتے تھے جو پندرے اگست وغیرہ اور یہ پچھلے چار مہینوں سے وہ ادھر کی سائٹ پر ہوتے تھے ٹھیک ہے تو یہ تھا یہ ایریہ دیکھیں یہاں سے جا رہی ہے ایل او سی ٹھیک ہے گورھ فرمائیے گا یہاں سے ایل او سی سوری ایل اے سی ٹھیک ہے اور یہ انڈیا اور چائنہ تبت کا بورڈر ہے تو اتنا جو ایریہ ہے یہ والا یہ فال تو بورڈر ڈسپیوٹ کے چکر میں جا چکا ہے ہمارے ہاتھ سے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں کرا کورا ماؤنٹین رینج آپ نے سنا ہوگا جس میں کی کے ٹو ورڈ کی جو سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے وہ ہے یہ ختم ہوتی ہے نورتھ بینک پر آف پینگونگس ہوگی تو اس طریقے سے دیکھیں آپ یہاں پر کرا کورا رینج آ رہی ہے اور وہ یہاں پر آ کر کے ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں بہت دور سے آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں آ کر کے وہ جو ہے کرا کورا رینج آپ کی ختم ہوتی ہے تو سادن بینک پر بھی ایک ہی لیک آپ جرور یاد رکھے گا پینگونگ لیک یہ سادن سائٹ پر ہے اور بروکن ماؤنٹین ہیں سادن سائٹ پر جو لیک کا وارٹر ہے لگتا تو وہ کرسٹل کیلئے رہے کی مطلب ایک دم ساف وارٹر لگتا ہے لیکن بریکش ہے ہائی دی سالٹیڈ وارٹر ہے ٹھیک ہے انڈرنکیبل وارٹر ہے لیک سردی میں جم جاتی ہے اور اس کے اوپر سے وہیکولر موومنٹ بھی سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے two third of the lake is controlled by چائنہ اب یہاں پر interesting point آگیا ابھی تک بات طبوت کی چل رہی تھی انڈیا کی چل رہی تھی two third is controlled by چائنہ تو یہ اگر انڈیا اور طبوت کا طبوت بھی اب چائنہ کا پارٹ ہے انڈیا اور چائنہ کا بورڈر ہے اور یہ لے سی ہے تو یہ بیچ کا ایریا جو ہے یہ بھی ابھی چائنہ کے ہی پاس سمجھو کیونکہ یہ disputed area ہے اور انڈیا کے پاس پینگونگ سو کا ایک چھوٹا سا پارٹ یعنی one three part ہی رہ جاتا ہے ٹھیک ہے کل 45 کلومیٹر کا ہمارے پاس area ہے the LAC runs north through south یہ چلتی ہے cuts the western part of the lake aligned west تو LAC جو ہے یہاں سے اس کو کاٹ دیتی ہے اور یہ ایکسٹرہ area جو میں نے ابھی بتایا یہ چائنہ کے پاس چلا جاتا ہے at the lakes north bank lake کا جو north bank ہے according to india the international boundary is close to kurnaak fort ٹھیک ہے تو جو north bank ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ north bank وہاں تک ہے جہاں تک kurnaak fort ہے ٹھیک ہے 19-20 century کے بنایا ہوا یہ خندر ہے وہاں تک ہمارا north bank ہے but the LAC according to india is around 15 km west اور جو west کی سائٹ کو اگر ہم اس کو دیکھیں تو 15 km تک کا area ہمارا ہے لمبائی میں ٹھیک ہے on the north bank are spurs that jets into the lake تو اس کے north side میں spurs ہیں اب بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے identified as fingers تو indium fingers کہتے ہیں india says lse passed through the finger eight china claims it is for this the best اب یہ آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا میں سمجھ آتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ کافی اچھا تھا اس کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے پینگونگ سو لیک یہ ہے اس نورد بینک ٹھیک ہے یہاں پر یہ پورس آ رہے ہیں جسے mountain ranges ہیں تو یہ valleys کی طرح اس طرح سے کھول رہے ہیں تو ہم نے نام دے دیا فنگر ایک فنگر ٹو فنگر ٹری فنگر فور تو اس طرح سے ایٹ فنگر یہاں پر ہیں ٹھیک ہے اب انڈیا جو کہتا ہے انڈیا کہہ رہا ہے جو لائن آف ایکشوال کنٹرول ہے وہ یہاں سے گزر رہی ہے چائنہ کیا رہا ہے چائنہ رہا ہے ایٹ سے نہیں گزر رہی یہ تھوڑی سی ادھر کو ہے یہ نہیں پتا کہ ادھر کو ہے ٹھیک ہے یا تو چار سے ہے پانچ سے چھے سے ساتھ سے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا اب ڈو بینک میں ڈیفرینس کیا ہے انتل ڈیس بیکین ساؤ ساؤ بینک پہ کوئی بھی دکت نہیں تھی ٹھیک ہے اگست کے لاست تک ساؤ بینک کو کوئی چھو بھی نہیں پا رہا تھا ساؤ بینک پر انڈیا کی پر جو اچھی تھی جو نورت بینک ہے جتنے بھی سٹینڈ آف ہوئے سب وہی پر ہی ہوئے آرمی سورس سیڈ انڈیا سٹینڈ بینک کمپیر تو چونکہ یہ انڈیا کا میجر پورشن نیچے کی طرف ہے تو ہمارا جو میجر سٹینڈ آف ہے وہ یہاں پر ہے اور جو 29 اور 30 اگست تھی تو چائنیز جو سولڈرز تھے وہ سدن بینک کی طرف بھی آگئے تھے تو دکھت اب سٹارٹ ہوئی کہ اب تک جو نورث بینک پر مددہ تھا وہ اب سدن بینک پر شروع ہو گیا لیکن انڈیا سولڈرز نے ان کو بیک کر دیا باپس بھیج دیا اچھا ہوا کسی طرح کی کوئی جھڑپ ٹھیک ہے یہاں پر یہ آپ دیکھئے گا صحیح سے ٹھیک ہے یہ ساؤتھ بینک اور یہ نورث بینک اور یہ پینگر سو ایک اور ریور جو لیک ہے وہ یہاں پر سیم اسی طرح کی ریور دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے وہ لیک یہاں پر دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے تو چینل کو ایسی اور ویڈیوز چینل پر پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے دنیا بات تین